اوکی بیٹا next question question number 8 کہتا write sign ہے addition کا اور subtraction کا plus اور minus in the circle one has been done for you کہتا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے sign put کرنی ہے plus کا یا minus کا یہ circles کے انتر اب یہ کیسے پتا چلے گا answer کے according آپ نے دیکھنا ہے 542 اس کو اگر add کریں تو کیا ہوتا ہے subtract کریں تو کیا ہوتا ہے اگر add کر کے آپ نے دیکھا کیا ہوتا ہے plus کا sign آئے گا اگر نہیں تو اب minus کر کے دیکھیں minus کر کے یہ answer ٹھیک آتے تو sign minus کا آئے گا اب یہ دیکھیں 3 or 2 plus کا sign انہوں نے mention کیا اسی طرح سے 7 میں 2 add کریں 7 or 2 yes very good 9 by 10 یہاں تو 9 نہیں ہے addition کا sign نہیں آئے گا minus کر کے دیکھتے ہیں 7 میں سے 2 minus کریں تو 5 اب 5 by 10 ہے yes very good تو یہاں sign آئے گا subtraction کا minus کا ٹھیک ہے چلے c والا option 8 by 9 اور 1 by 9 is equal 9 by 9 8 میں 1 کو add کریں 8 or 1 9 9 by 9 ہی ہے چھیک ہے تو یہاں sign آئے گا addition کا plus کا clear اسی طرح سے d والا part 2 by 7 4 by 7 آنسر ہے 6 by 7 2 or 4 add کریں تو 6 it's mean یہاں آگیا plus اب 6 by 10 1 by 10 is equal 8 by 10 9 میں 1 add کریں تو 10 ہو جاتا ہے باہر تو 10 نہیں ہے 9 میں سے 1 minus کریں تو 8 ہوتے yes 8 آتا ہے تو it's mean یہاں sign آئے گا subtraction کا clear اسی طرح سے 2 by 8 6 by 8 8 by 8 ہے تو 6 میں 2 add کر دیں تو 8 آ گیا چھیک ہے اور 1 by 5 2 by 5 is equal 3 by 5 تو 1 اور 2 ہو جاتے ہیں 3 it's mean یہاں ہوا add 7 by 8 4 by 8 is equal 3 by 8 7 میں 4 add کریں 4 4 4 very good 11 7 4 11 but answer 11 نہیں ہے نہیں ہے نا تو ہم subtract کر کے دیکھ لیتے ہیں no show 7 میں سے 4 minus کریں تو ہمارے پاس آگے 3 yes 3 answer ہے yes very good complete ہو گیا 3 by 8 mean یہاں sign آئے گا addition کا no very good subtraction کا چھیک ہے clear 6 by 7 2 by 7 is equal 4 by 7 add add 6 or 2 8 8 8 تو answer نہیں ہے تو it's mean 6 میں سے 2 minus کریں تو 4 آتا ہے یہاں subtraction کا sign آئے گا clear آئے گا okay okay question next